دشمن مسلسل بلوچستان میں آگ بھڑکانے کی کوشش میں ہے ہم تمہیں ماریں گے اور ضرور ماریں گے گوادر میں پرتشدد حجوم نے سیکیورٹی فورسز کے اہلکاروں پر حملہ کر دیا ہاں اللہ توبہ ہاں اللہ توبہ اس ٹیم اگر بلوچستان کی بات کی جائے خاص طور پر بلوچستان کے سیٹی کوئٹا کی بات کی جائے وہاں پر بقاعدہ طور پر پروٹیسٹ چل رہا ہے تنخواہ دار ملازموں کو برتی کر کے سمجھتے ہیں کہ بلوچ کو غلام رکھے کے ان کو یہ نہیں پتا کہ وہ جن آقاؤں کے غلام ہیں بلوچ نے ان کے خلاف بھی جنگ لڑی ہے دیکھیں آپ وہ جن سامراجی قوتوں کے تلوے چاٹتے ہیں بلوچ نے ان کو وہ موک ہی کھائے دلائی ہے لیکن بدقسمتی سے کیا لیں بلوچستان کی آزادی کا کاؤنڈاؤن شروع ہو چکا ہے ایتسالہ ہو نہیں جا لاکھوں کی سنکیا میں بلوچ پردرشنکاری گوادر میں پردرشن کر رہے ہیں پروٹیسٹ پی اوکے میں کئی دشکوں سے چل رہے ہیں لیکن یہ سب سے بڑا پروٹیسٹ تھا جس میں لوگ کھلے آگے آگے جس میں وائلنس ہوا لیکن بلوچستان میں وائلنس آج سے نہیں چھتر ساتھ سے چل رہے ہیں اگر ہمارے دوستوں کو کچھ بھی ہوا اس کی ذمہ داری کوئٹا پولیز کوئٹا انتزامیاں اور وزیریاالہ بلوچستان بھڑکانا تھا اس وقت اس طرح کے واقعات کا پاکستان میں ہونا آپ کو کلیرلی نظر آتا ہے کہ بھارت اس سے یہ فائدہ اٹھانا چاہتا ہے کہ دنیا کی جو توجہ ہے وہ پاکستان کی طرف مبزول کی جائے دعویٰ یہ کیا گیا ہے یہ پرام مارچ ہے لیکن مسلح دہشدگرٹ مارچ کے شورکا کے ساتھ سفر کرتے ہوئے بقاعدہ دیکھے گئے ہیں یہ لگتا ہے کہ جو بھارت نے دوہزار چودہ میں پاکستان کو سزا دینے کا جو منصوبہ شروع کر رکھا تھا اس میں ابھی آنے والے دنوں میں مزید تیزی دیکھنے میں آئے گی یعنی وہ گھٹنوں کے بل پاکستان کو لگانا چاہتے ہیں ہمارا خون اتنا سستہ ہے ہمارا خون ہے ناغ جو ایسے بہا جاتا ہے جیسے پانی بہا جا رہا ہے گاجر مولی کی طرح ہمیں کاٹا جاتا ہے آپ نے سب سے پہلے گھبرانا نہیں اصلی خبر جو ہوتی ہے وہ دب جاتی ہے پاکستان نے بلوچستان کے اندر جو چل رہا ہے اس کو دبانے کی پوری کوشش کی پوری کوشش میں جانتا ہوں تانڈاؤں مچا ہوا ہے گوادر پورٹ کے اوپر بلوچستان کے اندر اور اس تانڈاؤں کو لیڈ کر رہی ہے مہران بلوچ مہران بلوچ آپ کو یاد ہو تو تھوڑے ٹائم پہلے بلوچستان سے جتنے بھی آج تک لوگ میسنگ ہو گئے تھے جن کا آج تک کوئی عطا پتہ نہیں ہے اس کو لے کے اسلام آباد میں دھرنا بھی دیا تھا دو مہنے تک بیٹھی رہی لیکن کوئی سنگوئی تو ہونے سے رہی کیونکہ ان کو گائب کرنے والی پاکستان کی آرمی تھی پاکستان کی لیڈرشپ تھی تو کہاں سے ان کے نام پتے ملتے ہیں تو تھا کار کے بیچاری اپنے گھر چلی گئی انہوں نے اب کی بہت بڑا بہت بڑا مارچ کیایا گوادر گندر گوادر گندر پاکستان کی آرمی جتنے بھی بسے جاری تھی جتنے بھی لوگ جارے تھے ان کو سب کو رستے میں روک دیا اور یہاں تک کہ انہوں نے گولیا بھی چلائی ہے اس بات کو پاکستان نے دبانے کی بہت کوشش کی لیکن یہ بات اب بلوچو کے ناپ تک آ چکی ہے 75 سال سے متسلسل پاکستان کی آرمی بلوچو لوگوں پر اتیچار کرتی آئی ہے بلوچ لوگوں کے گھروں کے اندر مرد ہی نہیں ہے جتنے بھی مرد ہوتے ہیں جن کو بھی لگتا ہے پاکستانی آرمی کو یہ ہمارے خلاف جا سکتا اس کو گائے بھی کرا دیتے ہیں ملتے ہی نہیں ہے بندے اور ملتے بھی ہے تو بورے کے ٹارٹ میں ملتے ہیں یعنی کہ مرے ہوئے تو بلوچوستان کے اندر ایک بار پھر سے آجادی کی لہر چور چور سے اٹھ رہی ہے اور پاکستان کی آرمی اسے جوتے کے تلوے کے نیچے تبانا چاہتی ہے وہ پاکستانیوں کو مل جانا چاہیے ان کے گھر کے مسئلے ان سے سملتے ہی نہیں ہیں اور الجام کس پہ لگاتے ہیں بھارت پہ ان کو لگتا ہے موڈی کر رہا ہے آجید دووال کر رہا ہے یہ تو تو رو کی انبولمنٹ چاہے وہ ارسان کی جانب سے ایران کی جانب سے وہ اسٹیبلشت ہے اور اسی سسنے میں ایک رپورٹ بھی جمع کرائے گئی تھی ہمارے جو پرمنٹ مندوب ہیں مونیر اکرم صاحب اس کے اندر بھی ایک دوزیر جمع کرائے گیا تھا تو ٹی ٹی پی کے ساتھ اس کے لنک ہو یا بی ایل اے کے ساتھ لنک ہو اس میں کوئی دور آئے نہیں اور اس اس لیے میں آجید دوول جو انڈیا کے سیکیورٹی ایڈوائزر ہیں نیشن سیکیورٹی ایڈوائزر وہ اس میں مختلف وقات کے اوپر اپنے انٹرنیشنل اور ڈومیسٹک لیول کے اوپر اس بات کو ایکسپٹ بھی کر چکے ہیں اتیچار ان کی آرمی کرے گی بلوچ لوگوں پہ ان کے لوگوں کو گائب کرے گی پاکستان کی آرمی ان کو حق نہیں دے گی پاکستان کی آرمی بلوچستان کے اندر پاکستان کے سب سے زیادہ منلن سے سب سے زیادہ ریسورس ہے وہ سارا استعمال کرے گی پاکستان اور پاکستان کی آرمی اور چوتے کھائے گی بلوچ کو تو بلوچوں نے بھی ٹھال لیا گی اب ہمیں واپت سے ہمارا نیا ملک بنانا ہے تو اسی ٹوپک پہ پاکستان نے انہوں نے کچھ اپنی رائے دی ہے بینہ دیر کے چلتے ہیں پاکستان ابھی کوئٹا میں اس جن پروٹیسٹ جال رہا ہے وہاں کی خواتین سڑکوں پہ ہیں میسنگ پرسن کو لے کے ایک زہیر احمد ہے ان کے وہ میسنگ ہوئے ہیں کوئٹا سے اس کو لے کے پروٹیسٹ جال رہا ہے اس کے اوپر پاکستان کے ایک بڑی مشہور کہاوت ہے بلوچستان میں دس ہزار سال سے بلوچ چودہ سو سال سے مسلمان اور پچھتر سال سے پاکستانی تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ان کی لائلٹیز کہاں پہ ہیں وہ سوچتے کس طریقے سے ہیں بڑا ایک سٹرونگ سینس آف نیشنلزم ہے امانگس دا بلوچ پیپل ورنہ یوں ہی کوئی اپنا سر نہیں کٹھا تھا کہ جیسے پاکستان ہے یہ اسلامی گونہ لگا ہے اور پہلے تو ہمیں انپلیمنٹیشن پر جانا چاہیے اسلام کی طرف اور رائٹ نو جو سب سے بڑا سنیریو چل رہا ہے اگر دیکھا جائے تو اس پہ فلسطین میجر ٹوپک ہے ہماری امہ اس ٹائم پہ اس کے لئے بات نہیں کر رہی اور میجر چیز ہے یہاں پہ پاکستان میں اس ٹائم پہ لیک آف ریڈرشپ بھی ہے جو کہ ہمارا فرسٹ ہوتی ہے یہاں پہ ہم بات کرتے ہیں ہم بات کرتے ہیں یہاں پہ فیملز کی بات کر لیں فیمنس کے بارے میں بہت چیز دکھائی جاتی ہیں میجر چیز ہے رائٹ نو پہلے تو ہمیں اسلامی کنٹری اور ہمارے جو بھائی ہیں بہنے ہیں ان کے لئے بات کرنی چاہیے ارے میرے بھائی دنیا کے بارے میں بات کر لینا پہلے اپنے بارے میں تو بات کر لو اپنے حالات تو صدار لو چوبیس بھی بار تم آئی میں اپنے لئے بھائی ہیں ان کے لئے تو بس ایک ہی کعوت بنتی ہے گھر میں نہیں دانے اممہ چلی بھنا اپنا سملتا نہیں ہے لیکن باہر جا کے ہاتھ پہ رمارنے کرتے رو کرتے رو پاکستانی ایسی بکچوں دی کرتے رو اب ہمارے منورنجن کی تو کام کرے گئے اور کیا چھئی ہے تم سے اممہ بیواد کرو چممہ بیواد کرو تمہارا اممہ تمہارا چممہ سب بے گرد لوگ ہی ہے سب سوارتی لوگ ہیں سب مطلبی لوگ ہیں اور جہاد کو اگر میں آپ سے بولوں دیکھنے والوں کے لئے بھی اپنے لئے بھی کہ جہاد کو ذرا ایکسپلین کریں جو پاکستان میں اکثر کہا جاتا ہے جہاد کرنا ہے جہاد کرنا ہے اگر میں کہوں گے جہاد کو ایکسپلین کریں آپ کیا جہاد کریں گے اگر جہاد کی بات کیجئے دیکھیں نون مسلم کو مارنا جہاد کا ایک میجر چیز آپ سمجھنے ہی کوشش کریں جس لیول کا ظلم ہو رہا ہے اس لیول کے مطابق جہاد ہو چڑھا سمجھاؤ اس سے سمجھاؤ شیاسی لوگوں نے اور شیاسی قیادت نے جو اس وقت حکومت میں ہیں یا پہلے حکومت کر چکے انہوں نے اپنی پگڑی اپنی عزت اپنی غیرت اپنا وقار سب بوٹوں کے نیچے رکھ دیا ہے تو جب اس طرح کی حالت ہوگی تو اگلی پارٹی تو مضبوط ہوگی جب آپ ان کو خود کہیں گے کہ آپ ہمارے ماہ باپ ہو تو وہ ماہ باپ بنیں گے یہ ایک ان کی پالیسی ہے کہ پاکستان کے اندر ہم نمبر ون رہیں گے ہم آ رہا ہی سب کچھ ہوگا ہم آگے پیچھے جتنے بھی معاملاتیں ہم دیکھیں گے آج اگر امران خان کے بارے میں کچھ چیز ہو رہی ہے تو یہاں بھی ہم پروٹیسٹ کر سکتے ہیں یہ ایک لائکے کا کہہ جائے تو یہ ایک جہاد اگر میں بات کروں فلسطین کے بارے میں تو اس میں میجر چیز یہ ہے کہ اس ٹائم پہ وہاں پہ انہیں اٹیک کیا ہوئے جہاد کیا ہے اس سرٹن ایریا میں وہ اٹیک کر اگر پاکستانی کریں تو پاکستانی یعنی پاکستانی وہاں پہ جا کے جہاد کریں اسے ملک اٹیک کریں ایکسیکلی میجر آپ سمجھنے کی کوشش کریں ہم پاکستانی بات میں ہیں پہلے ہم مسلمان ہیں اور سب سے کمال کی بات ایک بھی پاکستانی ابھی تک فلسطین نہیں پہنچ پایا بیٹا اجرائل بولتے اس کو اجرائل مار مار گئے نا مار مار گئے کچھ مر بنا دے گا تمہارا جاؤ تو صحیح ایک بار ایک سال ہونے کو آ گیا ایک بھی نہیں پہنچا ہے یہ کریں گے جہاد 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 بھی نہیں جہاد پانی کون سے پانی کے زم اندر پہ چلائیں گے جہاد تو اگر دیکھا جائے تو ایک طرف پی ٹی آئی کے سے نبردازمہ ہے تمام ریاستی مشینری دوسری طرف تحریک طالبان پاکستان اور دائش کے خلاف آپریشن جاری ہیں تیسری طرف بلوچ الہدگی اور قوم پرست گروہ ہیں جو بلوچستان کی آزادی چاہتے ہیں اور بلوچ ایک جہتی کمیٹی بھی کچھ انہی خیالات کا احساسات کا اظہار کر رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ عوام جو ہیں وہ مہنگائی اور بجلی کے ہوش ربا بلو کے باعث سراپا احتجاج ہیں یعنی اگر آپ دیکھئے کراچی سے خیبر تک جو فاتہ کے سابقہ فاتہ کے ازلا ہیں چھے جنوبی ازلا وہاں غیر معمولی طور پہ ایک بے چینی پائی جاتی ہے اور اس میں سوچ کا مقام یہ ہے کہ آخر پاکستان کی فوج پاکستان کے سپاہی کس کس محاس پہ اور کہاں کہاں پہ لڑیں گے پاکستانی آرمی لڑنے کے قابل ہے نہیں چچا پاکستان کی آرمی ہے سرینڈر آدمی ٹی ٹی پی کے آگے انہوں نے سرینڈر کر چکے ہیں انڈیا کے سامنے سرینڈر کر چکے ہیں پاکستانی کرتے ہیں پیٹھ میں وار پاکستانی سینہ کو صرف ایک اقام آتا پیٹھ میں وار کرنا وہ بلوچوں پہ بھی کر رہے ہیں وہ پیوکوے والوں پہ بھی کر رہے ہیں وہ پتھانوں پہ بھی کر رہے ہیں صرف ایک لاہور ہی ہے بس وہ تھوڑے سے بچے ہوئے کیونکہ جتنے بھی پاکستان کا نجام چلتا ہے وہ سب لاہور ہی چلاتے ہیں اس لئے لاہور پاکستان کی سب سے ایڈوانس سٹی بول سکتے ہوئے جو بڑے سکولرز مولانا المدودی صاحب ڈاکٹر اسراد صاحب یہ کیا کر کے گئے ہیں جہاد کر کے گئے ہیں امران حان بھی جہاد کر رہے ہیں وہ ظالم اکران کے خلاف جہاد کیا رہا ہے سب سے بڑا جہاد تو سب سے بڑے آپ کے ایل کے خلاف ہے سب سے بڑا جہاد خود اپنے جہاد بھی نفس ہے جہاد بھی نفس نہیں ہے میرے خیال سے جہاد بھی نفس آپ سے بڑا جہاد ہے لیکن اس وقت ہمیں یہ چیز دیکھنی چاہیے کہ greater cause کیا ہے امران حانہ greater cause کے پیچھے کھڑا ہے پہلی بات ہے ہم جمہوریت جو چل رہی ہے اس سے کبھی بھی خسنی ٹھیک ہونے والا ہے وہ بات کی بات ہے لمبی بحث ہے اس وقت مسلمان سب سے زیادہ قوانٹیٹی میں سب سے زیادہ جو خطہ ہے مسلمانوں نے انہیبیٹیٹ کیا ہو وہ کٹھے نہیں ہو جب تک کٹھے نہیں ہم ہوں گے یونٹی ہمارے میں خود میں نہیں آرہا پاکستان میں اگر یہ نیریٹیو نہ بنا جائے کہ ہندوستان آرہا ہے ہندوستان کی فوج ہمارے کو کھا جائے گی تو پاکستان کی آرمی کی ویلی ہو جائے گی جیرو اور یہ ڈر ہمیشہ بنایا رکھتی ہے پاکستان کی آرمی پاکستان کے لوگوں کے اندر تاکہ وہ ڈرے رہے سہمے رہے اپنی آرمی کی عجت کرتے رہے کیونکہ جس دن پاکستان کے لوگوں کو یہ ڈر ختم ہو جائے گا کہ ہاں وہ بھارت آ رہا ہے ہمیں کھا جائے گا تتاکتی جو پاکستانی آرمی اپنا پروپیگنڈا چلاتی ہے یہ پروپیگنڈا جس دن پھوٹ گیا اس دن پاکستان آرمی کی دو پیسے کی عجت میں رہے گی اس لئے بھارت کا ہوا دکھاتے ہیں بھارت کا ڈر دکھاتے ہیں ہر چیز میں بھارت کو گشڑ دیتے ہیں پاکستان بنانے کا بھی صرف ان لوگوں نے ایک ہی مقصد بنا رکھا ہے کہ ہم نے ہندوستان کے لال کے لئے پر دوبارہ اپنا سب جو ہلالی پرچم دہرانا ہے تو پاکستانیوں میں تو اب بھی یہ بول رہا ہوں کہ نیند سے جاگ جاؤ حقیقت میں دو خوڑی کی جتنی ہے تم لوگوں کی اور جتنے بھی صوبے ہیں تمہارے پاکستان میں وہ سارے کے سارے تم سے آجادی کی مانگ کر رہے ہیں چاہے تم پیو کے دیکھ لو چاہے بلوچستان دیکھ لو چاہے تم فاٹا دیکھ لو کے پی کے فاٹا دیکھ لو اندر تمہارے ٹی ٹی پی پیلنے میں لگی ہوئے ادھر سے بیلے پیلنے میں لگی ہوئے اگر لے دے کے پاکستان میں کوئی سب سے سیف سٹی شہر کوئی ہے تو وہ ایک لاہور ہے کیونکہ پاکستان کو چلا رہے ہیں لاہور ہی اور ایک دن آیا گا جب پاکستان کے چارٹ ٹھکڑے ہوں گے اس دن یہ گین میں آپ لوگوں کو گفٹ کروں گا تو پورا ویڈیو آپ نے دیکھ لیا ہے ویڈیو دیکھنے کے بعد میں آپ کے کہہ رہا ہے کمنٹ سیکشن آپ کا ہے آپ بھی کمنٹ کر کے ان پاکستانیوں کو سبق چکا سکتے ہیں آپ لوگ اپنا خیال رکھیں جائے ہند وندے ماترم جائے شیر رام جائے شیر رام جائے شیر رام موسیقا